السلام علیکم میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بازم ٹی وی تو ویور آج کی ویڈیو بڑی انفرمیٹیو اور دلچسپ ہے کہ جنوبی کوریا اور شماری کوریا دو ممالک ہیں دونوں ممالک ایک ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے شماری کوریا جو ہے وہ دنیا کے غریب سے غریب ملک بنتا جا رہا ہے اور جنوبی کوریا جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے آخر ایک ملک جو ایک ساتھ ہی دونوں ملک جو ازاد ہوئے ہیں آخرین میں کیا فیکٹس ہیں اور امریکہ نے شماری کوریا پر اقتصادی پبندی ہے کیوں لگائی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک بزم ٹی وی کو سسکرائب نہیں کہا تو چینل کو سسکرائب پریں بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مجھ سکیں تو لیے چلتے ہیں آپ کو نئی اپلیٹ کی طرف کہ شماری کوریا دنیا کا غلام ذہن کا ملکہ ہے جہاں بچوں کو پانچ سال کے عمر میں بقیدہ غلامی کی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے اس ملک کے سوادوکڑوں سے زیاد عوام کو بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے نہ ہی کوئی جو ہے ملک سے باید جا سکتا ہے حتیٰ کہ ایک شہری ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے حکومت سے اجازت درکام ہوتی ہے دار و حکومت میں وہی لوگ رہتے ہیں جو سرکاری ذمہ داریاں نباتے ہیں کوئی شہری اپنی ذاتی پرابٹی نہیں خرید سکتا اور نہ ہی ذاتی کاروبار کر سکتا ہے شہری غیر ملکی لباس اور جوری کا استعمال نہیں کر سکتے اور ذاتی کار بھی نہیں رکھ سکتے حکومت کے خلاف بولنے پر ایک فرق کی تین نسلوں کو سزا دی جاتی ہے اس کے باپ اور بیٹے کو بھی جیل بجوائے جا سکتا ہے کوئی شہری انٹرنیٹ اور فیس بک کا استعمال نہیں کرتا حکومتی چینل کے علاوہ کسی چینل کو دیکھنا جرم سمجھا جاتا ہے سرکاری ٹی وی پر ہر وقت صرف سپریم لیڈر کم جونگ کی تقریریں اور کارنامیں دکھائے جاتے ہیں پورے ملک میں چویس گھنٹے بجلی میں یسر نہیں ہے اور رات کو بجلی بند کر دی جاتی ہے کسی شہری کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی شماری کوریا کی کسی ملک سے کوئی تجارت ہے شماری کوریا عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اسلحہ اور میزیل بنانے میں لگے رہتے ہیں سکور اور کالجز کے دوران تلیم میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا سٹوڈنٹ ہفتے میں دو بار حکومت کے لیے مزدوری کرنا لازم ہے جن طالب علموں کے پاس فیس نہیں ہوتی وہ حکومت کی نگرانی میں مزدوری کر کے فیس دینے کے پابند ہیں سٹوڈنٹ کلاس میں داخل ہوتے وقت سپریم لیڈر کی تصویر کو تظیم دینے کا پابند ہے سلیبس میں سپریم لیڈر کے کارنامے پڑھائے جاتے ہیں کالجز میں ہر طالب علم کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے دورانے تلیم طالب علم توپ اور ٹریننگ ٹینک چلانے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے شماری کوریا میں الیکشن بھی ہوتے ہیں وہاں ایک ہی سرکاری سیاسی جماعت ہے لوگوں پر ووٹ ڈالنا لازم ہے پورے ملک میں کسی مذہب کی کتاب رکھنا جرم ہے پچیس لاکھ کے قریب عیسائی ہیں لیکن وہ بائبل نہیں رکھ سکتے شماری کوریا کا رقبہ ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو چالی مربع کلومیٹر ہے اقوائی متحدہ نے شماری کوریا پر اقتصادے پبندیاں لگا رکھی ہیں انیس سو پانچ میں روس جاپان جنگ کے خاتمے کے بعد انیس سو دس میں جاپان نے کوریا پر قبضہ کر لیا تھا کوریا کے شہنشاہ کو جنگ کے دوران برخواست کر دے گیا یہ قوم تب ہی سے شہنشاہ کے غلامی میں قید ہے اور آج بھی پورا شماری کوریا جیل کی ماند ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران کوریا ایک کون کو جہنی غلامی سے نکالنے کے لئے انیس سو ترتائیس میں کیرہ کانفرنس میں امریکن صدر روز ویلٹ اور برطانی وزریعظم وینسٹن چرچل اور جیانگ کائی میں موائد ہوا ہے کہ جاپان طاقت پر زور پر حاصل کے گئے علاقے واپس کر دے اور کوریا کی جہنی غلامی سے نکال کر آزاد کر دے فروری انیس سو ترتائی میں تہران کانفرنس میں جوزف سٹالن کوریا کی خودمختیاری پر اتفاق نہ کیا اور آٹھ اگست انیس سو پنتالی میں امریکہ نے جاپان کی شہر ہے ہیروشیما اور ناغر صاحب کی پر ایٹ بھی حملے کیے اور جاپانی جو تھے وہ امریکہ سے شکست کھا گئے اور اپنے زیر تسلط تمام علاقے چھوڑ کر واپس چلے گئے روسی فوری طور پر کوریا پر قابض ہو گیا امریکہ نے جنوبی کوریا پر قبضہ کر لیا انیس سو اٹھالی میں اقوائم متحدہ نے متعلق کیا اور الیکشن کرائے اور امریکہ نے تسلیم کیا اور جنوبی کوریا کو آزاد کر دیا یکم مائی انیس سو اٹھالی کو روس نے شماری کوریا میں الیکشن کرائے جس میں روسی ٹریننگ اور ہمائی تہفتہ کمینسٹ کم ایلز سوینگ شماری کوریا کے پہلے وزیراعظم بن گئے جنوبی کوریا دنیا کے امیر درین ممالک کی سب میں کھڑا ہے اور شماری کوریا جو ہے وہ غریب سے غریب ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے اور غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے انیس سو پچاس میں شماری کوریا کو جنوبی کوریا پر انہوں نے حملہ کیا اور تین سال میں دس لاکھ شہری اور فوجی جو تھے اس جنگ میں مارے گئے اور امریکہ کی مداخلت پر یہ جنگ بندی کر دی گئی تھی مختلف ممالک کے تیارے اغوا کرنا اور انہیں نشانے بنا کر انیس سو ستاسی میں شماری کوریا کو دہشت گرد مقرار دیا آٹھ جولائی انیس سو چورانوے کو کم انسانگ وفات پا گئے جن کی لاش آج بھی شیشی کے تابوت میں بند مجود ہے جو فوت ہونے کے دس سال بعد بھی اپنے عوضے پر فینس رہا شماری کوریا کے قوم بھی لاش کی غلامی کرتے رہی بظاہر اقتدار اس کے بیٹے کم جونگ کو منتقل ہو گیا تھا اور بارہ سال قبل کی وفات کے بعد بھی شماری کوریا کا اقتدار اس کی تیسری نسل کم جونگ میں منتقل ہو گیا ہے جو اب شماری کوریا کے بادشاہ ہیں اور سپریم لیڈر بھی مانے جاتے ہیں شماری کوریا کے ذہنی غلامی اپنی غلامی پر خوش ہیں اور خموش ہیں جن کے لیے آپ غلامی سے باہر آنے کا سوچنا بھی جرم ہے اور غداری کے زمرے میں آتا ہے تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کا زور سسکرائب کیجئے گا اور چینل سے ہمیشہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتے رہی تو اپنا بھی خیار کیجئے گا اللہ حافظ